السلام علیکم تو جی کیسے ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو یہاں پہ جی آج میں نے سرکاشی کے میکپ سے ساری یہ میکپ کی مہدی میکپ کی لوک یہ کریٹ کی ہے اور یہ میں نے کیسے کریٹ کی ہے میں آپ کو بتاؤں گی اور یہاں پہ جی ہم میکپ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ جی آئی برو کو فیل کرنے کے لیے یہاں پہ آئی برو کو فیل کرنے کے لیے یہ میں پینسل لی ہے یہ مجھے لگتا ہے رواج کی تھی تو اس کو میں نے اچھی طرح سے یہ کوم کر کے ہم نیٹ کر لیں گے اور میں نے تھوڑا سو جسٹ اوپر لگائی اور نیچے مجھے بالکل نیچرل لک چاہیے ہوتی ہے میں نے کوئی زیادہ ڈاک میں اپنے آئی برو کو بالکل نہیں کرتی اور یہاں پہ سرکاشی کی فاؤنڈیشن کے ساتھ میں اس کو اپنے آئی برو کو اچھے سے نیٹ کروں گی آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے کہ آپ ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے گا ان تک دیکھئے گا کیونکہ آپ دیٹیل سے دیکھئے گا سارا میک اپ سرکاشی کا میں نے کیا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو بھر بھر کے لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کرنا بالکل نہیں آپ نے بھولنا اور فرینڈز اور فیملی سے ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اس طرح کی اچھی اچھی بیوٹیو ٹیپس اور ٹرکس آپ کو میرے چینل پہ ملتی رہیں گی اور اچھے سے یہاں پہ میں برش کے ساتھ نیٹ کر لوں گے اور یہاں پہ جی یہ آئی شیڈو پیلٹ بھی سرکاشی کی اور بہت لیونگ برڈز ہے اور اس کے اندر میٹ کلر میٹیلک شیمری کلر اور گلیٹری بہت ہی امیزنگ کلر امیزنگ کلر ہے یعنی کہ کوئی ایسا دنیا کا کلر نہیں ہے جو اس آئی شیڈو پیلٹ میں مجود نہیں ہے تو یہاں پہ جی میں نے کریس ایریے پہ یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں میرون کلر لیا ڈاک میرون اس کو میں اچھے سے کریس ایریے پہ بلینڈ کر رہی ہوں اور یہاں پہ جی میں نے یہ آئی برو کے نیچے ٹیپ لگئی ہوئی تاکہ ہمارے کلر ادھر ادھر نہ پھیلے اور یہاں پہ جی آٹر وی پہ میں یہاں پہ تھوڑا سا بلیک لگا کے تو اس کو بھی اچھے سے یہاں پہ ایک چھوٹو سے برش کے ساتھ اس کی بھی بلینڈنگ کر دوں گی اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ میرا آئی برو یعنی آئیز میک اپ بہت ہی امیزنگ ہونے والا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جی یہ گلیٹر میں لگاؤں گی اور گلیٹر میں آئیز کی لیڈ ایریے پہ فنگر سے اپلائی کروں گی کیونکہ فنگر سے ہماری فنچنگ بہت ہی کمال کی ہوتی ہے اور اتنی اچھی فنچنگ برش کے ساتھ نہیں آتی جتنی یہ فنگر کے ساتھ آتی ہے یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے دونوں آئیز کے اوپر یہ اپنی فنگر کے ساتھ لگایا اور اتنی پیاری نیٹنس کے ساتھ اور اتنی بہت ہی پیارا یہ ہمارا گلیٹر جو ہے لگ چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ جی لوور لیش لائن پہ سوری ہم اکوا کا جل لائنر لگائیں گے اور یہاں پہ جی جل لائنر ہم تھوڑی سی باہر کی طرف نکال کے برش کے ساتھ اس کو اچھے سے بلینڈ کر دیں گے ہم نے باہر کی طرف زیادہ نہیں نکالا اور یہاں پہ ہمارا آئیز میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ چیک کیجئے کتنا مکمال کا لگ رہے اور اس کے بعد جی میں آئی برو کو ہائی لیٹ کروں گی اور انر کورنر کو ہائی لیٹ کروں گی اور ہائی لیٹ بھی میں گولڈن کلر سے کر رہی ہوں بلیٹری کلر سے اور یہاں پہ اچھے سے میں ان کو آئی برو کو ہائی لیٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جی یہ شیمر ہے اس کو میں تھوڑا سا اس کے اندر اچھا اس کے شیمر اتنے کمال کے ہیں نا کوئی آپ کو سیلر یوز کرنا نہیں پڑتا اگر آپ ڈریک یوز کرتے ہیں تو یہ ادھر ادھر نہیں پھیلتا اور یہاں پہ جی سرکاشی کی یہاں پہ یہ فاؤنڈیشن ہم یوز کر رہے ہیں تو اس کو میں اچھے سے اچھا آپ زیادہ اس کو رگڑے نہ کوئی بھی فاؤنڈیشن لگائیں نا تو آپ اس کو بالکل سلولی اپنے ہاتھوں سے ٹیپ ٹیپ کر کے اچھے سے اس کی بلینڈنگ کریں بلینڈنگ اچھی ہوگی تب ہی آپ کا میک اپ آپ بہت ہی امیزنگ دیکھے گا اور آپ انڈ تک دیکھئے گا کہ ہماری یہ لک بہت ہی کمال کی ہونے والی ہے اور یہاں پہ جی اچھے سے میں اس کو بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈنگ کرنے کے بعد اب جی ہم نے یہاں پہ جہاں پہ مجھے لگ رہے کہ اس کو میں اچھے سے بالکل اچھے سے کر رہی ہوں سب کو تو بلینڈنگ آپ کی اچھی ہونے چاہیے یہاں پہ جی اس کے بعد جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاشیز کی میں نے فانڈیشن اور کاشیز کا یہ فیس پاورڈر ہے اور یہ پینکی شیڈ میں ہے جو کہ بہت ہی کمال کی آپ کی بیس بننے والی ہیں جیسے سرکاشی اپنی موڈل پہ کرتے ہیں میک اپ دیکھئے گا سیم میرا فیس اسی طریقے کا لگے گا اور میک اپ بہت ہی مزے کا ہونے والا ہے اور اس کے بعد جی یہ ہے بلاش آن اور بلاش آن کے اندر ہی کنٹورنگ کے بھی شیڈ ہیں تو اسی سے میں کنٹور کروں گی اور اسی کے اندر جو پینکی شیڈ ہے اس کے ساتھ میں جی بلاش آن بھی لگاؤں گی اور یہاں پہ جی نوز میں کنٹور کر رہی ہوں اپنی فنگر سے اور فنگر سے بہت ہی کمال ضروری نہیں کہ آپ کے باست برش ہونے چاہیے فنگر سے بھی آپ اپنے میک اپ بہت اچھا کر سکتے ہیں یہاں پہ جی میں بلاش آن لگا رہی ہوں اور بلاش آن لگاتے ہی آپ چیک کیجئے ہماری بیس کتنی کمال کی دکھنے لگی ہے اور یہاں پہ جی سپیڈ تھوڑی سی میں نے تیز اس لیے کر دی ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو اس لیے تھوڑی سی سپیڈ زیادہ کر دی ہے لیکن میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں تو یہاں پہ جی وائٹ آئیز کے اندر وارٹر لائن پہ ہم یہ جی سرکاشی کا وائٹ جیل لائنر لگائیں گے آپ چیک کیجئے بہت ہی کمال کا ایک دم سے ہماری آئیز جو لک کی چینج ہو گئی ہے تو اس کے بعد جی یہ جو ہمارے لیشز پہ لگ گیا تھا چھوٹے سے برش کے ساتھ اچھے سے نیچے سے بلینڈ کروں گی تو وہ اچھے سے نیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جی آئی لیشز بھی سرکاشی کی یہاں پہ آپ چیک کیجئے یہ بہت ہی کمال کی ہے اور یہ ہودا بیوٹی کی گم ہے اور اس کے ساتھ میں جی 30 سیکنڈ کے لیے میں نے گم لگا کے رکھ دی اتنی دیر تک ہم لیپسٹک لگا لیتے ہیں اور لیپسٹک جسٹ میں نے صرف کاشی سرکی نہیں لگائی باقی سارا میک اپ سر کاشی کا تھا تو یہاں پہ یہ پنک سا لائٹ سا کلر ہے یہ میٹ لیپسٹک ہے اور بہت ہی یہ پیلٹ کمال کی ہے تو یہ میں نے بائی کی تھی کاسمیٹک شاپ سے تو اس میں ہر کلر آپ کو مل جاتا ہے اور یہاں پہ جی پنکی سا شیڈ ہے جو میں اپنے لیپ کے اوپر لگا رہی ہوں اور جو میں اپنے جتنے میرے لیپ ہیں میں اتنی ہی لگاتی ہوں اور یہاں پہ سرکاشی کا جو ہے خوت ہی کمال کا آپ دیکھیں وہ بہت زیادہ مسکارہ جب ہم اپلائے کرتے ہیں تو بہت زیادہ والیم آ جاتا ہے لیشز کے اوپر اور یہاں پہ جی فائنل لک ہمارے چیک کیجئے لیشز میں نے لگا لی ہیں کیمرا آف کر کے اور یہاں پہ جی میں لیپ جتنے میں آپ کو بتا رہی تھی میرے ہیں میں اتنے ہی اپنے لیپ کے اوپر لیپسٹک لگاتی ہوں جو باہر کی طرف تھوڑا سا نکال کے لگاتی مجھے وہ اچھے نہیں لگتے اور ہماری یہاں پہ فائنل لک آپ مجھے چیک کیجئے اور مجھے لازمی فیڈ بیک دیجئے گا اور میری اس چینل پہ آپ کو اور بھی بہت ساری میک اپ لکس ملنے والی ہیں اور بیوٹی ٹیپس اور ٹرکس ملیں گی تو چینل کو لائک ضرور کر دیے ویڈیو کو لائک بھر بھر کے کر دینا اتنی محنت کے بدلے میں اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولنا اور بیل کو ضرور دبا دینا ہے تاکہ میری آنے والی نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچے میں ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا ڈیر سارا خیال رکھنا اور مجھے رکھنا اپنی دعاوں میں اللہ حافظ